السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ساتھ محمد عویس خان ندوی فاضل عدب دار العلوم ندوة العلماء لکھنو استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے جانا تھا کہ کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں تو آج ہم پڑھیں گے کہ اسم کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں اسم کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں چلیے شروع کرتے ہیں یوں تو اسم کی الگ الگ لحاظ سے بہت سارے قسمیں ہیں لیکن آج ہم یہاں دو قسمیں پڑھیں گے نمبر ایک معرفہ معرفہ نمبر دو نکرہ یہ دو قسمیں ہوئی معرفہ اور نکرہ میں آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ معرفہ اور نکرہ کیا ہے ہم نکرہ سے شروع کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو جملہ یاد ہوگا والا دن کے معنی لڑکا والا دن اس کے معنی لڑکا انگلیس میں سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں بوئے اس کو انگلیس میں کومن ناؤن بھی بولتے ہیں کومن ناؤن معرفہ کو دیکھ لیجئے معرفہ اس کے اُلٹا ہے کومن ناؤن کے مقابلے میں آتا ہے پروپر ناؤن میں شورٹ کٹ میں لکھ دیتا ہوں تو بوئے کومن ناؤن ہے اگر آپ اس کا پروپر ناؤن بنائیں گے تو آپ کہیں گے دی بوئے دی بوئے اور عربی میں والا دن کومن ناؤن ہے اگر آپ کو اس کو پروپر ناؤن بنانا ہے تو آپ اس کے شروع میں الیف لام لگائیں گے میں لگا دیتا ہوں الیف لام لگ گیا ہے والا دن پھر لکھ دیں گے الولا دو یہاں پر ایک بات آپ کو بہت ہی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب ہم کومن ناؤن سے پروپر ناؤن بنائیں گے تو کومن ناؤن میں جو آپ کو دو پیش نظر آ رہے ہیں تو اوپر پروپر ناؤن میں وہ ایک ہی پیش رہ جائے گا اور الیف لام آ جائے گا یعنی پروپر ناؤن میں الیف لام ہوگا اور ایک پیش ہوگا اور کومن ناؤن میں الیف لام نہیں ہوگا اور اخیر میں تنوین ہوگی وہ دو زبر کی بھی ہو سکتی ہے دو زیر دو پیش کی کوئی سی بھی ہو سکتی ہے دوسرے الفاظ میں اس طرح سمجھئے اگر آپ مثال کے طور پر لکھتے ہیں الیف لام بھی لگا دیتے ہیں پروپر ناؤن میں اور اخیر میں دو پیش بھی لگا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں الولدن تو یہ غلط ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ نہ تو یہ پروپر ناؤن ہے اور نہ یہ کومن ناؤن ہے پروپر ناؤن یہ کب ہو جائے گا؟ آخیر میں ایک ہی پیش آئے گا اور کومن ناؤن کب ہوگا؟ آخیر میں دو پیش آ جائیں گے اور شروع سے الیف لام ہٹ جائے گا ان دونوں کے میننگ میں کیا ڈیفرینس ہوگا؟ کیا فرق ہوگا؟ وہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بہت معمولی سا فرق ہے جو کومن ناؤن ہوگا اس کا میننگ مثال کے طور پر وَلَدن اس کا میننگ ہوگا کوئی لڑکا ایک لڑکا یعنی آپ کوئی سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور ایک لڑکے سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور معارفہ کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ یعنی پروپر ناؤن کا ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ جیسے الوالدو اب یہ پروپر ناؤن ہے معارفہ ہے یعنی ہم عربی میں معارفہ کہیں گے تو آخیر میں ایک ہی پیش آئے گا اور شروع میں الیفلام آئے گا تو اس کا ترجمہ خالی ہوگا؟ لڑکا یعنی دیبوئے اب اس کے اندر ایک چیز اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ جاننے کی بہت ضرورت ہے یعنی کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر الیفلام نہیں ہوتا پھر بھی وہ معارفہ ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کس قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک نام نام کس چیز کے آدمی ہوگئے آدمی ہوگئے نام کی بات چل رہی ہے کومن نیم کی بات نہیں چل رہی ہے مثال کے طور پر خالدن ہیں اب خالدن کے آخر میں آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے تنوین نظر آ رہی ہے کہ مطلب یہ نقرہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ خالد کسی شخص کا نام ہے تو اس لیے یہ بغیر الیفلام کے ہی معارفہ مانا جائے گا جتنے بھی نام ہوں گے وہ سب معارفہ کے لائے جائیں گے اگرچہ ان پر الیفلام نہ ہو جیسے انگلیس میں اگر آپ کہیں گے خالد تو یہ already proper noun ہے آپ اس کو proper noun بنانے کے لیے دا نہیں لگا دیں گے وہ غلط ہو جائے گا تو اسی طرح یہاں پر اس کو proper noun بنانے کے لیے آپ الیفلام لگا دیں آپ کر دیں الخالدو الخالدو کر دیں آپ تو یہ غلط ہو جائے گا تو ہمیں خالدن کو خالدن ہی رہنے دینا ہے دوسری مثال لیتے ہیں زیدن اب زیدن کے آخر میں بھی تنوین ہے تنوین ہے یعنی کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے وہ common noun ہونا چاہیے لیکن چونکہ زید نام ہے کسی شخص کا اس لیے وہ معارفہ ہوگا اور وہ proper noun ہوگا اس کے شروع میں آپ الیفلام نہیں لگائیں گے الیفلام لگائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا اور اخیر سے آپ اس کو ایک پیش بھی نہیں دیں گے وہ دونوں ہی پیش رہنے دینا ہے دوسرے نمبر پر آتے ہیں ملکوں اور شہروں کے نام ملکوں یعنی cities اور countries مثال کے طور پر دہلی اب دہلی دہلی ہی رہے گا یہ all lady کیا ہے proper noun ہے آپ اس کو لیفلام نہیں لگائیں گے لیفلام لگائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا تو یہ اس کو ہمیں ایسے ہی رہنے دینا ہے یہ بغیر الیفلام کے ہی proper noun ہے معارفہ ہے دوسری مثال ہے جیسے مکہ تو مکہ پر الیفلام نہیں لگائیں گے اور مکہ پر تو کبھی زندگی میں الیفلام آئے گا ہی نہیں وہ بغیر الیفلام کے ہی معارفہ ہے proper noun ہے اب میں یہاں پر عربی میں کچھ words لکھ دیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے proper noun اور common noun کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کا ترجمہ کرنا ہے یعنی اگر نکرہ ہے تو کوئی سے یا ایک سے آپ ترجمہ کریں گے اور اگر معارفہ ہے تو آپ خالی اس کا ترجمہ کر دیں گے مثال کے طور پر آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں میں نے لکھا ہے القلم تو آپ کو کرنا کیا ہے آپ اس کو پہلے لکھیں گے یہ معارفہ ہے یا نکرہ ہے معارفہ ہے اس کا ترجمہ ہوگا قلم اور اگر نکرہ آرہا ہے مثال کے طور پر میں نے لکھا ہے کتابن تو آپ کو کیا لکھنا ہے ہومورک میں کتابن نکرہ ہے انگلیش میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کومن ناؤن ہے اور ترجمہ ہوگا کوئی کتاب چلیے میں ورڈس لکھ دیتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ میں اس پر زبرزیر پیش نہیں لگاؤں گا آپ کو خود ہی یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ نکرہ ہے تو آخر میں دو پیش آئیں گے اور اگر میں نے الفلام والا جملہ لکھا ہے تو اس کے آخر میں ایک ہی پیش آئے گا تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو خود بھی پیش لگانا ہے ایک یا دو اور اس کے سامنے اسی لحاظ سے ترجمہ بھی کرنا ہے معلم میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں لیکن آخری کی حرکت میں ظاہر نہیں کروں گا یعنی ایک پیش ہے یا دو پیش ہے میں یہ ظاہر نہیں کروں گا وہ آپ کو خود ہی کرنا ہے میں ایک بار پڑھ کے بتا دیتا ہوں ان کے میننگ اس میں کچھ الفاظ ایسے جن کے آپ کو میننگ نہیں معلوم ہوں گے وہ آپ ڈسکرپشن میں چیک کر لیجئے استاذ بستان المفتاح دہلی الجدار باب البنت قفل التلمیز الورق غجرات مکہ معلم اب میں کچھ جملے اردو میں لکھ دیتا ہوں آپ کو ان کی عربی بنانی ہے میں وہی جملے لکھوں گا جو جملے آپ پڑھ چکے جو ورڈ میننگ آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو انہی میں سے پک کرنا ہے پانی میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کوئی بادشاہ دیوار ایک بستر کوئن کوئی آدمی ایک کتہ کوئی دروازہ چابی ایک تالہ جس کو لوگ بولتے ہیں اور پانی مجھے امید ہے کہ سبق آپ کو بہت ہی اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اگر آپ نے ڈائریکٹ صرف ہماری یہی ویڈیو دیکھیے تو ہماری پچھلی ویڈیوز پر جائیے لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا اور وہاں سے عربی سیکھنا شروع کریں انشاءاللہ آپ جلد ہی عربی سیکھ جائیں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھینکیو فور واشنگ فرینڈ